اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے ہمارے پاس آئیسو مارفزم ریزولٹ ہے اس سے پہلے ہمارے پاس آئیسو مارفزم ریزولٹ ہے ہمارے پاس آئیسو مارفزم ریزولٹ ہے تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں first theorem of ring isomorphism ٹھیک ہے یا پھر اس کو second homomorphism theorem بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پہلا جو ہے ring homomorphism theorem کا ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تین ہمارے پاس جو ہے وہ main results ہے جو ہم اس میں کریں گے تو اس میں سے ہمارا second ہے آج کا اس کی statement جو ہے وہ briefly دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ بھی کیا ہے کوئی سے دو ideals ہے ideal کس کی ہیں r کے ہیں اور ان دونوں پہ جو ہے وہ condition کیا ہے کہ a بڑا ہے اور b چھوٹا ہے ٹھیک ہے b is a subset of a یہ والی ہمارے پاس condition ہے تو ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ r over a quotient ring r within ideal a جو ہے وہ ہمارے پاس isomorphic ہوتی ہے r over b اور over a over b ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان ہم نے isomorphism show کرنی ہے یہ ہمارے پاس یہ result لکھا بھی ہوا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے first homomorphism theorem کا use کریں گے اس کی جو تھی وہ statement کیا تھی کہ اگر ہمارے پاس r to homomorphism ہے r to r dash تو پھر result کیا تھا ہمارے پاس result یہی تھا کہ ہم سب سے پہلے ایک mapping define کرتے تھے اور mapping define کرنا جو ہے وہ ان theoremز میں main کام ہی mapping define کرنا ہے باقی just bijective homomorphism show کر دیں تو ہمارے پاس isomorphism proof ہو جاتی ہے ٹھیک ہے bijective homomorphism اگر ہم show کر دیتے ہیں تو ہمارا isomorphism proof ہو جاتا ہے اور ہم نے isomorphism ہی چیک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ابھی یہ ہم layout discuss کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے کہ first fundamental theorem سے help لیں گے جو کہ state کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی mapping f ہے کہ ہاں سے کہاں تک g to g dash اور یہ mapping کس طرح کی ہو on to homomorphism ہو تو it means جو ہمارے پاس g dash دوسرا set ہے وہ isomorphic ہوگا g over kernel f کے g dash کو ہم 5 of g بھی لکھ سکتے ہیں سم بکس میں آپ کو 5 of g لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس جو ہمارا بھی present result ہے اس میں ہم نے show کرنا ہے کہ r over a اس کے isomorphic ہے یہ ہمارے پاس r over b over a over b کے isomorphic ہے تو it means ہمارا جو target ہے وہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ایک mapping define کریں گے آپ دیکھیں g dash جو ہے وہ second set کو denote کرتا ہے اور g پہلے والے کو it means ہم r over a سے r over b کی طرف mapping define کریں گے یہاں پھر r over b سے r over a کی طرف جو over والا ہمارے پاس رہ جائے گا a over b اس کو ہم show کریں گے یہ ہمارے پاس کس کے isomorphic ہے kernel کے equal ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے وہ first homomorphism theorem کو utilize کرتے ہوئے ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس a over b جو ہے وہ isomorphic آ جائے گا a over b کہہ لیں گے پھر اس کو جو ہے وہ over والا first homomorphism theorem پہلے apply کریں گے پھر over والا جو kernel جہاں پہ لکھا ہوا ہوگا اس کو ہم اپنے result کے according show کر دیں گے کہ ہمارے پاس وہ کس کے isomorphic ہے a over b کے equal ہے تو اب ہم mapping define کرتے ہیں mapping جو ہے وہ ہم نے f define کیا کہاں سے کہاں تک r over b سے r over a کی طرف ٹھیک ہے mapping ہم کسی بھی طرح define کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ quotient rings ہیں کیسے ہمیں پتہ چلا کیونکہ a over b ہمارے پاس ideals ہیں یہ given ہے it means یہ کیا ہو گئی quotient rings ہو گئی quotient rings کے elements related ہم detail میں discuss کر چکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے operations سے related بھی ہم discuss کر چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم quotient ring کے کوئی سے دو elements کس طرح سے add کریں گے کس طرح سے multiply کروائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے mind میں ہونا بہت ضرور ہے کیونکہ یہی چیزیں next use ہوں گی تو ہم نے mapping جو ہے وہ define کر لی r over b سے quotient ring r with ideal b جو ہے اور ہم نے کہاں سے کہاں تک define کر دی r over a کی طرف اب ہم اس کو کیا شو کروائیں گے یہ دونوں quotient rings ہیں تو definitely اس کے elements آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ r میں سے element لیں گے اور اگر ideal a ہے تو ہم element a لیں گے اور ideal b as it is آ جائے گا اور r over a elements hong gے r plus a type ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس elements آ جائیں گے اب دیکھیں یہ mapping ہم نے define کر لی ہم نے domain کا element لیا اس mapping کے under image لیا domain elements r plus b form a form a a mapping لکھ r plus b is equal to r plus a then it is easily clear that it is on to homomorphism اس کو آپ خود check بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا hint دے جاتی ہوں تا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو کرنا آسان ہو جائے سب سے پہلے ہم دیکھیں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سے دو elements آپ میں equal ہوں تو ان کے images بھی ہونے چاہیے equal ہی ہونے چاہیے آپ دیکھیں اس میں elements جو ہیں وہ definitely پہلے والے set کے ہوں گے وہ ہمارے پاس r over b ہے تو اس کے elements ہوں گے r plus b type ہوں گے ہم نے ایک element r plus b لیا دوسرا element ہم نے لیا r 1 plus b اب ہم نے یہ show کرنا ہے کہ images f r plus b is equal to f r plus b type کے ہوں گے اب دیکھیں اگر آپ اس کے elements والی equation کو دیکھیں r plus b is equal to r plus b تو اگر ہم اس کو rearrange کریں r 1 کو اس طرف لے آئیں تو جگہ plus a آجائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو ہم نے mapping define کی ہے اس میں r plus a جو ہے وہ ہمارے پاس f of r plus b type کے ہوتے ہیں تو ہمارفیزم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دو properties چیک کرنی ہوتی ہیں پہلے تو یہ دونوں کا multiplication اگر ہم دیکھیں phi of a b جو ہے وہ ہمارے پاس phi of a into phi of b equal آنا چاہیے اور اگر ہم دونوں کو add کریں پھر ایمیج لیں یا پھر ایمیج پھر دیفائن کی ہوئی ہے تو ہم نے a b پہلی والے set کے elements لیتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ r plus b type کے elements ہوں گے ٹھیک ہے اب on to کی بات دیکھیں تو یہ mapping جو ہے آن to بھی ہوگی کیونکہ اگر r plus a ہمارے پاس r ڈیچ سے بلونگ کرے گا تو definitely ایک r plus b لازمی exist کرے گا کہ جس کا image ہمارے پاس کیا ہو r plus a ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ بسی ہم نے پریویس لیکچر میں اس کو دیٹیل میں پریویس theorem کیا ہو ہے تو یہ جو ہے اس کے میں آپ کو main points بتا رہی ہوں ہمارے پاس پہلے والا set g over kernel is 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 requirement کے awarding ہم اس کو adjust کرتے ہیں تو ہم نے کیا کہ دیا کہ r a is 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 r over b دوسرے والا جو set over kernel یہ ہم نے کیوں لکھا over kernel کیونکہ اگر ہم اپنا result دیکھیں تو ہمارے پاس r over b کے over a over b ہے تو ہمارے جو target ہے شو کرنا ہے کہ kernel ہمارے پاس a over b کے equal ہے تو اگر آپ kernel دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو kernel میں سے اگر ہم کوئی بھی element لیں تو وہ کہاں سے ہوگا آپ کے mind میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت detail میں discuss کیا ہوا ہے کہ kernel کس کا subset ہوتا ہے domain والے پہلے سیٹ کا subset ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کی definition دیکھیں ر سے آر ڈیش کی طرف اگر ہمارے پاس کوئی mapping ہو اور homomorphism ہو تو اس کا kernel ہوتا ہے وہ تمام elements ہوتے ہیں اگر آپ جن کے images ہمارے پاس کس کے equal آئیں x r کے وہ تمام elements x جن کے images کے اگر ہم بات کریں یہاں پہ تھوڑی سی correction کر لیں ہم یہاں پہ f ہی لکھیں گے جن کے images f x ہمارے پاس کس کے equal آئیں r ڈیش کی identity کے equal جو ہمارے پاس identity 0 ہے it means جو kernel کے elements ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس domain کے elements ہوتے ہیں ان ساری باتوں کو خیال رکھنا ہے تو یہاں ہمارے پاس domain ہے اگر ہم کوئی element دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کس فام کا ہوگا یہ quotient ring ہے ایک element ہم r کا لیں گے دوسرا b کا لیں گے تو اس کا element ہے وہ r plus b type جو kernel سے belong کرتا ہے اب اگر kernel سے belong کرتا ہے اب ہم نے اس کی definition discuss کی ہے اس image ہمارے پاس کیا ہوگا identity ہوگا additive identity کس کے with respect to جو دوسرا set ہے r over b جو ہمارے پاس set ہے اس کا identity ہم نے پریویس لیکچن میں ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی r ایڈیٹی identity ہے 0 as it is آ جاتا ہے اس لیے ہم نے image لکھا ہے a لکھا ہے کیونکہ یہ quotient ring کی identity ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اس کے equal آگیا اب اگر f of r plus b کو اس mapping کے under image دیکھیں تو ہمارے پاس r plus a ہوگا is equal to a اب یہاں پہ ہم یہی والا result دوبارہ use کرتے ہیں ہم نے جگہ پہ a ہے تو a سے belong کرے گا اگر ہم اس میں b add کر دیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ والا element جو ہے وہ کہاں چلا جائے گا a over b میں چلا جائے گا اب دیکھیں element تو if and only if denote کرتا ہے ایٹ من آگیا a over b آگیا یہ کس طرح سے equal آیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے element کس کا لیا تھا ہمارے پاس element تھا ہمارے پاس element تھا کرنل کا ہم نے یہ شو کر دیا تھا کہ وہ ہمارے پاس کس سے belong کرتا ہے a over b سے belong کرتا ہے پھر ہم نے اس کنورس اگر آپ دیکھیں تو ہم اسی طرح سے back step لے کے آ سکتے ہیں اور accordingly ہم substitution کر کر اس کو proof کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس دوسرے کا سب سیٹ ہو جاتا ہے اگر ہم کرنل کا لیں اور کس سے belong کر کنورس دیکھیں کہ ایک element ہم ایور بی سے لیں کس سے بلانگ کر کرنل سے ایور بی سب سیٹ ہو جائے کرنل کا اگر ہم دونوں سیٹ کو دیکھیں تو یہ دونوں سیٹ واپس میں ایکول آ جائیں گے اور پھر ہم پچھلی ایکوئیئن میں ریپلیس کر دیں گے اور یہی ہم نے پروف کر جو ہم پاس فرنیمنٹل تھیرم والی ایکوئیئن ہے اس میں ریپلیس کر دیں گے اور یہی ہم ہم ایکوئیئن کو ہم ایکوئیئن اے کا نام دے سکتے ہم ہم نے کرنل ایف 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 بی ریپلیس کر دیں گے یہی ہمارا آج لیکچر تینکیو سو مچ اس کو اچھے سے پریپیئر کریں اور اپنے فیڈبیک ضرور بتایا کریں ٹھیک ہے یہ